آپ کا اپشن ہے کہ عمران خان آپ کی نگوشیشن کر رہے یا عذرداری کس کو چنننے گے امران خان جب آپ کو پتہ ہے کہ ایک بندہ سو ملین ایک ملین بھی بکتا نہیں ہے آپ اس کو اپنا وکیل چنننے گے کسی بھی سیچویشن کے اندار آپ نے کوئی پنچائت لے کے جانی ہے آپ عمران خان کو لے کے جانے گے نواز شریف کو لے جانے گے عمران خان کو لے کے جانے گے جب ان سارے سوالوں کے جواب ایک ہی بندے کو پوائنٹ کر رہے ہیں تو مین میکنے کا ہے دیکھیں آج اگر آپ مجارٹی تجزیہ نگار دیکھیں تو سارے بگے میں ہیں یہ نون لیکی فیور کے اندر تو وہ جو تفسرہ کر رہے ہیں امران خان پہ اس کی میتھمیٹک سن کے نہ کو ہسی آتی ہے دو کروڑ پہ کی گھڑیوں کا فراڈ کر دیا اچھا اب اس میں پانچ سفر اور ڈالیں تو ایک الیگیشن بنتی ہے شباز شریف کے خلاص ایک تو پلیز یہ جو کہانی ہمیں کچھ اینکر اور کچھ پوڈکاسٹر دیتے ہیں دیکھیں جی امران خان تو فیشزم کی جڑ ہے فیشزم اگزسٹ نہیں کرتی تھی جی امران خان کے آنے سے پہلے ان سے کہیں کہ یہ موقف پلیز اپنے پاس رکھیں سب سے پہلا فیشسٹ جو ہمارے ملک میں جمہور کے تھرو آیا تھا وہ ذلفکر لیبرکتو تھا اس کے بعد جو دوسرا آیا تھا وہ اس کی بیٹی تھی اس کے بعد جو تیسرا آیا تھا وہ نواز شریف تھا ان تینوں کے بعد ایک بندہ آیا تھا جس نے وہ فیشزم اصول ان سیاسی پارٹیوں پر لگائے تھے جنہوں نے آپ کو لوٹ کے ننگا کیا لوگوں پر ہی لگائے تھے امران خان کے ٹینیور میں پبلک کی پروسیکیوشن نہیں ہوتی تھی سیاسی پارٹیوں کی اول تھی جنہوں نے زنا کیا ملک کے ساتھ فرق ہے نا سر ایف ایس ایف کیا تھی بٹو صاحب کی پیراملٹری فورس اس کا کیا مقصد تھا فلا کرنا اس کا مقصد تھا کہ عوام میں دہشت پھلانی زرداری صاحب ہر انڈسٹری اس کے پاس جائے کہتے تھے دس پرسنٹ یہ محبت بانٹ رہے تھے آپ نواز شریف صاحب نے اور ان کے بچوں نے بقاعدہ پوری پوری انڈسٹری ٹیک آور کی جائے نا ڈیری انڈسٹری میں لگ پتا جائے گا آپ کو شگر مل کارٹیل کے خلاف بات کریں نا سب ان کو بھتا دیتے ہیں سر یہ فیشزم دی کہانیاں نا نیچے کسی اور نو سناؤ جھوٹ جھوٹ پہ جھوٹ کوئی تو لیمٹ ہوتی ہے اتنے کسی کی نفرت میں مت ڈوب جاؤ کہ جہالت تمہارے پہ تاری ہو جائے کیا بات آپ کر رہے ہیں